کیسے ہیں آپ سب یہ ہے جی صبح ساڑھے چھے کا ٹائم ہے میں واقع کے لئے جا رہی ہوں ویسے تو میں اٹھی تھی صبح کوئی میں پانچ بجے ساڑھے چار بجے میں اٹھ گئی تھی پونے پانچ بجے میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے قرآن پاک پڑھا ہے اور اس کے بعد میں جا رہی ہوں واقع کے لئے تو میں ایسے جاتی ہوں ڈیلی تو یہ میرے میرا گھر تو سٹی میں ہے لیکن ساتھ یہ اس کی گاؤں بھی ہے تو یہاں پہ زیادہ مطلب جیسے شور شرابہ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ سکون ہوتا ہے پر سکون محول ہوتا ہے پارک بھی ہیں ویسے شہر میں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں پھر آپ کو تھوڑا سا بہت مطلب کیئر فور رہنا پڑتا ہے گاؤں کا ہر چیز کا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ میں آرام سے مطلب ماسک لگا کے تو ماسک اتار بھی لیتی ہوں تھوڑا سویل بھی اتار لیتی ہوں تو بندہ تسبیح بھی پڑھ لیتا ہے ایسے یہ ہے کہ وہاں پہ تو آپ مطلب بہت کیئر فور رہتے ہیں تو یہ ہے جی یہ میں آپ کو دکھاؤں اب جہاں پہ یہ میں آئی ہوں تو یہ ہے جی گھوپی یہ گھوپی کے آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں یہ گھوپی کے پلانٹس ہیں اور ادھر ساتھ میں ہیں یہ پیاز یہ پیاز ہے تو مطلب یہاں پہ ہر طرف آپ کو مرچے نظر آئیں گی اور گھوپی نظر آئے گی اور بیاز اور جس طرح مکعی تو اس طرح کی مطلب پہلے تو یہاں پہ تمباکوں کی فصل ہوتی ہے لیکن بعد میں جب زمین فری ہوتی ہے اور اس موسم میں یہاں پہ گھوپی بیاز اور یہ لگائے جاتے ہیں تو یہ مطلب اس طرح سے اچھا جی میں آ گئی تھی واپس میں ساڑھے آٹھ بجے واپس ساڑھے سات بجے سوری واپس آ گئی تھی پھر آ کے میں نے قرآن پاک پڑھا قرآن پاک پڑھ کے تو حزبن میرے سو گئے تھے صبح فجر کی نماز پڑھ کے تو وہ سو گئے ہیں بیٹا بھی سو رہا ہے تو بچوں سے بھی میں نے بات کر لی ہے قرآن پاک بھی پڑھ لیا ہے بچے میرے جو باہر ہوتے ہیں ان سے پھر گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر لیے کپڑے وغیرہ بھی دھولیے اور صفائیہ بھی کروا لیے تو اب ہے ٹائم ساڑھے گیارہ کا تو ساڑھے گیارہ بجے میں اپنا کھانا شروع کر دیتی ہوں دوپہر کا بنانا کھانا بنا کے کیونکہ میں نے زہر کی نماز پڑھ کے پھر میں جم چلی جاتی ہوں تقریباً دو بجے میں جاتی ہوں اچھا جی میں کیمہ بنا رہی تھی اچھا جی یہ ہے کہ میں کوئی بعد میں بتاؤں گی یہ میکرونی ہے میکرونی کو ساتھ میں نے رکھ لیا ہے مجھے بہت پسند ہے اور میں بہت دنوں سے سوچ رہی ہوں کہ میں میکرونی بناوں گی لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا بس ایسے چھوٹے موٹے کام شادی کا سیزن بھی ہے سیلون بھی ہے تو تھوڑا سب بہت بیزی ڈیز ہیں آج کل تو اس وجہ سے مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا سوچا ڈیلی میں سوچ کی جاتی تھی اور کیچن میں شیلف پہ نکال کے رکھ کہ آج میں نے ضرور میکرونی بنانی ہے لیکن وہی پھر کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے تو گیسٹ وغیرہ تو جم سے بھی میں دو گھنٹے کے بعد آتی ہوں تو اس لئے پھر مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا اور جس اچھی باتیں میں نے کبھی بنائی بھی نہیں ہے میکرونی میکرونی کیونکہ میری بیٹی بناتی تھی تو وہ بہت اچھی بناتی ہیں لیکن وہ اب ہوسٹل چلی گئی ہے میں نے ان سے ریسی پی پوچھی ہے تو آج دیکھتے کیسے بنتی ہے جی اچھا جی کیمے میں میں نے ایک قدر پیاز براؤن کیا تھا پھر اس میں میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کے پھر میں نے کیمہ ڈال دیا تھا اور پھر کیمے کے ساتھ میں نے ایک چمچ خشک دھنیا اور ایک چمچ نمک ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا پھر بعد میں اس میں میں نے ڈالی ہے پیسی ہوئی مرچیں اور جی ڈالی ہے بعد میں حل دی پہلے میں نے اس کو نمک میں اور اس میں نمک اور خشک دھنیا اور پیاس لسن ادرک میں فرائی کیا ہے تو اس سے کیمہ کی سمیل بلکل بھی نہیں آتی ہے اور بہت مزی کا بنتا ہے نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کیمہ پہلے دن تو اچھا لگتا ہے لیکن اگلے دن تھوڑا سا پھر اس میں نے سمیل کا وہ ہوتا ہے تو آپ اگر اس طرح سے پکائیں گے تو کیمہ بہت مزی کا بنے گا اچھا جی میں اس میں ڈالوں گے دو لیمن جوز کیونکہ لیمن جوز سے اس کا ٹیسٹ بہت مزی کا بنتا ہے آپ دہی نہیں ڈالیے گا میں نے اس میں ڈال دی ہیں دو لیمن جوز اور یہ دو ٹیمارٹر بڑے سائز کے میں نے چوب کر لیے ہیں اور ساتھ میں میں نے چوب کی ہیں تین چار ہری مرچیں ٹھیک ہے جی یہ میں اب اس میں میں نے ڈال دی ہیں میں نے اس میں کیا ہوتا ہے جی لیمن بھی ڈالے ہیں اور ٹیمارٹر اور ہری مرچیں بھی میں نے ڈال دی ہیں اور میں اس کو کور کر کے رکھ لوں گے ان کے سوفٹ ہونے تک ٹیمارٹر جب تک سوفٹ ہوں گے تو میں اس کو کور کر کے رکھ لوں گی اور پھر میں بعد میں اس کی کر لوں گی بھنائی بہت اچھے سے ٹھیک ہے جی اس طرح سے کور کر کے اس کو رکھ لیں گے اچھا جی میری ہزبنٹ اٹھ چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت جلدی ہے اور مجھے بہت جلدی سے ناشتہ بنا کے دے ہیں ایسے دو منٹ کا انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے تو فٹا فٹ سے میں بناتی ہوں ان کا ناشتہ یہ میں نے ایک چمہ دیسی گھیر ڈالا ہے فرائی پین میں ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں جب تک وہ گرم ہوتا ہے میرا گھیر تو میں اس میں دہی ڈال دوں گی ناشتے میں دہی ہم ضرور کھاتے ہیں میں بھی اور میرے ہزبن بھی اکثر تو زیرہ ڈال کے کھاتے ہیں زیرے کو فرائی کر کے رکھتی ہوں میں تو وہ ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا لیکن آج وہ ایسے کھائیں گے کیونکہ تھوڑا سا جلدی ہے مجھے میں نے چائے بھی بننے کے لئے رکھ دی ہے ساتھ میں پیڑا بنا لیا تھا اور پراتھا بھی تبے پی ڈال دیا ہے پیسے تو وہ مکعی کی روٹی کھاتے ہیں جو مکعی کا آٹا ہوتا ہے اور ہوتا ہے جی بیسر مکس کر کے میں اس کی روٹی بناتی ہوں لیکن آج تھوڑا سا جلدی ہے تو ان کو کہیں جانا ہے تو آج بس ایسے لائٹ سا ناشتہ بنا رہے ہیں آملیٹ کھاتے ہیں لیکن آج میں ان کے لئے ہافرائی بنا رہی ہوں جلدی ہے تو اس وجہ سے یہ جلدی بننے والا ناشتہ ہے ساتھ میں میکرونی بھی میری ہو گئی ہے جی بوائل میں اس کو بھی نکال لوں گی تو اس کے مطلب تھنڈا پانی تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ جو اس کا کوکنگ کا پروسس ہے وہ سٹاپ ہو جائے اور ساتھ میں یہ بن رہا ہے پراتھا اس میں دیسی گھی میں لگا دوں گی ہلکا سا دیسی گھی لگاؤں گی اپنوں کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں سبسکرائب بھی کر دیجئے گا میرے چینل کو ٹھیک ہے جی یہ ہے چائی کا کپ پراتھا انڈا اور ساتھ میں دہی یہ بہت جلدی سے بننے والا جو ناشتہ ہے آج میں وہی دے رہی ہوں میان جی کو خان صاحب کو اور جی ساتھ میں میں نے بھی چائے پی لی ہے آپ مارننگ واک ضرور کیا کریں اس سے بننا بہت فریش رہتا ہے اور میں آپ کو کبھی ایسے اپنا مطلب شیئر کروں گی کہ میں نے کیوں شروع کی تھی اور میرے ساتھ کیا کچھ مسئلے ہوئے تھے جب میں نے یہ پھر مارننگ واک شروع کی تھی اپنی تو اچھا جی جی میں ساتھ میں اب اپنا میں نے اس کی سبزیاں بنا لی تھی تو یہ اس کی میکرونی کے لیے تو چائے بھی پی لی ناشتہ بھی ہو گیا اب ساتھ میں بنا لیتے ہیں جی میکرونی اور سالن بھی بن رہا ہے یہ ہے جی لسن لسن کو میں نے چوب کر لیا ہے پیسنا نہیں ہے آپ نے لسن کو چوب کر لینا ہے آپ ایک دفعہ ایسے میرے اس طریقے سے ضرور میکرونی ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت جلدی بن جاتے ہیں یہ چننیں بوائل کیوں میرے پاس رکھے ہوئے تھے تو یہ ہے جی بند گھوبی بھی میں نے کٹ لی ہے شملا مرس سبسترنیا ٹیمارٹر تین عدد اور جی یہ ہیں مکس ہرپس تو یہ بھی ڈالیں گے یہ بند گھوبی بھی میں نے اس طرح موٹی موٹی سی کٹی ہے تو مجھے ایسے پسند ہے یہ بہت مزے کی بنتی ہے جی ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا جی گھی میں نے صرف اس میں ڈالا تھا دو چمچ دو چمچ سے بھی میں نے کم دیسی گھی اس میں ڈالا ہے اور میں نے ڈال دیا ہے جی اس میں لسن لسن کو ہم کر لیں گے سوتے ہلکا سے اس کو فرائی کریں گے لسن کو اور ادھر سے کیمہ میرا بھی یا کیمہ بھی بھون چکا ہے میرا نہیں زوری ہے بکرے کا کیمہ ہے تو اس کو بھی میں نے بھون لیا ہے وہ ٹیمارٹر اب گل چکے ہیں اچھے سے اس کی بھونائی ہو چکی ہے تو اس کوکنگ کا یہ ہے کہ جب آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ ہم نے یہ بنانا ہے اور جب دل سے آپ کوکنگ کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بہت مزے کی بنتی ہیں چاہے آپ وہ فرائی کر رہے ہو یا آپ کوکنگ ماسٹر ہو جب تک آپ دل سے کام نہیں کریں گے تو وہ اچھا نہیں ہوگا اچھا جو یہ لسن میرا سوتے ہو گیا تھا میں نے اس میں سبس مرچیں ڈال دی ہیں تو سبس مرچیں اور یہ بند کھو بھی یہ چننے اور شملہ مرچ یہ میں نے ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے اس میں پیاز نہیں ڈالیے گا اور میں نے لسن کے ساتھ سبس مرچوں کو میں نے ڈال دیا تھا اگر آپ گوشت بنا رہے ہیں یا آلو کا سالن مطلب جس میں یہ جاتا ہے ادرک لسن تو آپ سبس مرچیں اس کے ساتھ پیس لیا کریں تو یہ مطلب ایک ٹریک ہے تو یہ سالن کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ ادرک لسن میں سبس مرچیں دو تین پیس کے ڈال دیتے ہیں تو ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ ہلکا سمینے سبزیوں کو سوتے کر لیا ہے اور اب میں نے اس میں ڈال دی ہیں سرک مرچیں کٹی ہوئی کٹی ہوئی مرچیں ڈالی ہیں اور ڈالا ہے یہ نمک نمک تھوڑا سا کم رکھے گا کیونکہ میں نے میکرونی میں نمک ڈالا تھا جب وائل کیا تھا میکرونی کو تو اس میں میں نے نمک اور تھوڑا سا ایک چمچ آئل ڈال کے میں نے اس کو وائل کیا تھا اس میں میں نے اس میں نمک تھوڑا سا کم ڈالا ہے کیونکہ ہماری ساس میں بھی نمک چاہے گا ہلکا سا اس کو کر لیں گے جب تک سبزیوں کا کرر ٹرانسپیرٹ ہو جاتا ہے تو تب تک ہم اس کو کریں گے فرائی تو اب میں اس میں ڈال دوں گی ٹیمارٹر تو یہ ایک کیمہ ہے جی ساتھ میں اب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے ایک کلاس میں نے پانی ڈالا ہے اور میں ڈال رہی ہوں اس میں گرم مسالہ دونوں ریسی بھی ساتھ میں بن رہی ہیں تو اس لیے ساتھ میں ناشتہ بھی بنایا ہے اور میں تھوڑا سے کچن کی شیل بھی ساتھ ساتھ کی صاف کر رہی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں یہ ٹرانسپیرٹ سا کلر اس کا آ گیا ہے تو اب بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو بعد میں ہی ڈالیے گا کیونکہ ہلکا سا اس کو نا اس کا کچھا پن ہونا چاہیے تو جب یہ کھاتے ہیں تو پھر کچھا پن جب اس کا فیل ہوتا ہے تو ہمارے مطلب ہمیں اس کا ٹیسٹ بہت مزیگا لگتا ہے ہلکا سا اس کو ایسے ایک منٹ تک ہم اس کو ایسے بھون لیں گے اس کو کور نہیں کرنا ہے آپ نے جب سبزیاں ڈالنی ہیں تو کور نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ نے ان کو گلانا نہیں ہے ان کو کچھا کچھا سا رکھنا ہے تو پھر ہی ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں ڈال دیں گے بوائل کی ہوئی میکرونی ڈال دیں گے ہم اس میں یہ میری بیٹی کی بتائی ہوئی ریسپی ہے تو میں آج میں نے فون کر کے ان سے پوچھا ہے کیونکہ جب وہ بناتی تھی وہ کہتی تھی ماما آپ میں نے سب کچھ خود کرنا ہے خود سے بنانی ہے تو آپ نے نہیں آنا ہے کچھن میں اس لئے پھر میں نے آج فون کر کے پوچھا ہے تو بنا رہی ہوں مجھے کیونکہ نہیں آتی ہے بنانی فاسٹ ٹائم میں بنا رہی ہوں اچھا جی یہ ہے میدہ یہ ایک کپ دودھ ہے میٹھا تھنڈا اور میٹھا ایک مگ ہے اور یہ ہے ہربز تو یہ بھی ہم ڈالیں گے اور ڈالیں گے اس میں کالی مرچیں اور ڈالیں گے نمک اور کٹی ہوئی مرچیں ڈالیں گے تھوڑ لیسی ٹھیک ہے جی اچھا جی میں نے ایک اگین ایک پین لیا ہے اور میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں تقریباً کوئی تین سے چار چار چمچ میں نے کھانے والے اس میں میں نے دیسی گھی ڈال رہی ہوں ویسے اگر آپ اس کو مکھن میں بنائیں گے تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے کیونکہ میرے پاس مکھن نہیں ہے تو میں دیسی گھی میں بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس مکھن ہو تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کو مکھن میں ہی بنائیں تو تبیہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بناتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے اس میں چار سے پانچ چمچ میں نے اس میں دیسی گھی کے ڈال دیئے ہیں اور میں یہ ڈال رہی ہوں تقریباً تین چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں میدہ آپ اپنے حساب سے رکھئے گا آپ کو جتنا آپ میکرونی بنا رہے ہیں تو اسی حساب سے اگر کم ہے تو آپ دو چمچ ڈالیے گا اگر پورا پیکٹ ہے تو تبیہ آپ ڈالیے گا تین چمچ جو سوس بنا رہے ہیں اس کے لئے میدہ تین چمچ ڈالیے گا پھر آپ اس میں آئل یا مکھن بھی پھر تھوڑا سے زیادہ ڈالیے گا اچھا جی ہم اس کو تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے میں دیکھا صرف اور صرف میدہ اور دیسی گھی تو آپ جو دودھ تھا تھنڈا اور میٹھا ایک چمچ دودھ میں میں نے چینی ڈال کے اس کو مکس کر لیا تھا تھنڈا دودھ تھا ایک مک میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ ڈالوں گی آپ نے بھی ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک دم سے دودھ نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے تھوڑے سے ابھی تو لمز ہیں لیکن بعد میں یہ بالکل صحیح ہو جائیں گے ہم اس کو آرام سے آنچ آپ بالکل ہلکی کر لیجئے گا جب آپ اس طرح دودھ ڈالیں تو آپ اپنی آنچ کو ہلکا رکھئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہم اس کو کریں گے مکس تھوڑا تھوڑا میں دودھ ڈال کے اس کو مکس کر رہی ہوں اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اس میں صرف میدہ ہے اور دیسگی میں بھونہ ہے اس طرح سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو آپ چمچ چلاتے رہیں آپ نے اپنا ہاتھ نہیں روکنا ہے نہیں تو اس میں لمز بن جائیں گے تو پھر وہ بعد میں بھی نہیں وہ ختم ہوں گے اگر آپ چمچ چلاتے رہیں گے تو تب پھر نہیں ملیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح میں نے تھوڑا تھوڑا دودھ مطلب سارا دودھ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور میں نے اس کو اچھے سے بہت اچھے سے مکس بھی کر لیا ہے ایسے اس کو مطلب زیادہ سے زیادہ یہ پانچ منٹ لگتے ہیں اس سوس کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اب یہ نمک میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ نمک آپ نے اس میں بھی کام ڈالنا ہے کیونکہ پہلے سے بھی آپ نے 如何 ہوا ہے اور یہ ہے ہے جی لال مرچے کٹی ہوئی مرچے sorry مرچے لالی ہوتی ہیں کٹی ہوئی ہیں تو یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اب میں نے اس میں ڈال رہی ہوں کالی مرچے کٹی ہوئی وہ بھی میں پشیوی نہیں لیتی ہوں میں خود ہی پیس کٹ لیتی ہوں اور یہ ہرب سے یہ آپ نے تھوڑے سے اسے ڈالنے ہے ایسے آدھا چمچ آپ نے ہرب سے ڈال دیے ہیں اور پھر ہم اس کو بنا پکائیں گے کوئی دو منٹ تک مطلب یہ زیادہ ٹھیک بھی نہ ہو اور زیادہ پتلا بھی نہ ہو صحیح ہو پھر آپ ایسے اس کو چمچ پلے کے چیک کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکی ہے ہماری یہ سوس تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں میکرونی میں میں نے ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے ٹھیک ہے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو دو منٹ تک پکانا ہے پھر سے سب دوستوں سے یہ ہے کہ آپ لوگ میری میری کیا جو سب کی ویڈیوز ہوتی ہیں آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تو پوری ویڈیو کو واش کیا کریں تو اس طرح اچھا ہوتا ہے اب میں نے اس پر سبس دھنیا ڈال کے تو میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے دو منٹ میں نے اس کو پھر سے پکایا تھا اب اس کو ڈیش آؤٹ کر دیں تو یہ دیکھیں جی میکرونی بن کے بہت اچھے سے مجھے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا ہے تو یہ کھائی تھی میری بھابی نے اور بھائی نے تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ بہت مزے کی بنی ہوئی ہے اچھا جی یہ ہے آلو بھی میں نے اس میں ڈال لیے تھے جب اس کا پانی خوشک ہو گیا تھا ایک کلاس میں نے پانی ڈالا تھا پھر اس کو بھون لیا تھا جب پانی خوشک ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس میں آلو ڈال لیے ہیں تو اب یہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے میں اس میں سبس دنیا بھی آلو کے ساتھ ہی میں ڈالتی ہوں جو بھی میں سالن بناتی ہوں میں سبس دنیا بھی تھوڑا سا پہنے ڈالتی ہوں اس کو بھی پکا لیتی ہوں تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے میں اسے اوپر سے نہیں ڈالتی ہوں تو ایسے اس کو بہت اچھے سے فرائی کر کے